موسیقی 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 ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایٹ ہاؤس کے اندر دو ستارے سیدھے ہو چکے ہیں تیسرا ستارہ ابھی تک رجت میں ہے وہ بھی اس مہینے کی انڈ والی ڈیٹو میں مستقیم ہو جائے گا لیکن یہ جو دو ستارے رجت میں تھے اور اب سیدھے ہو چکے ہیں اس کے سیدھے ہونے کی وجہ سے ان کے جو وراستی معاملات ہیں ان کے جو شراکت کے معاملات ہیں یا ان کے کسی کے ہاں انویسٹ جو انہوں نے کیا وہاں سے کچھ نہ کچھ ملنے کی ان کو امید ضرور ہے جمنیز والوں کو اگر کوئی نیا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں نیا کام بھی ان کا ہوتا ہوا اور چلتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کا حاکم ستارہ ان کے زارڈک کے چھٹے گھر کے اندر ہے اور ان کا سکس ہاؤس سکورپیو ہے سکورپیو میں ہے اور یہاں پر یکم اکٹوبر کو مرکری کو یہاں پر اوج ہوئی تھی اور مرکری یکم اکٹوبر کو بہت اچھی حالت میں تھا لیکن اب چار اکٹوبر سے لے کے دس اکٹوبر تک یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر اور ایک اچھی نظر بنائے گا یہ اچھی نظر ایک تو آپ کے وینس جو آپ کا فورت ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے فورت ہاؤس سے سکس ہاؤس کو آپ کی بڑی اچھی نظر بنے گی مطلب کہ آپ کے حق میں کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کوئی کام اگر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے آپ نے یا کام پہلے بھی کیا ہوا اور نتیجہ نہیں آ پا رہا تھا تو اس ہفتے میں آپ کو نتیجہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن نتیجہ جو ملے گا اس میں کچھ نہ کچھ کامیاب بھی ضرور ہوگی یہ یہاں پہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ہو اس لیے کہ اس کے درجات ذرا تھوڑے ہیں یہ کم ڈگری کے درجات کے اوپر نظر ان کی بن رہی ہے خاص طور کے اوپر جو جیمنیز والے جو دس پہلی ڈیٹس میں پیدا ہوئے ہیں مطلب کہ جب ان کا زوارڈک سائن سٹارٹ ہوا ہے اس سے یہ دس دن کے اندر اندر جو پیدا ہوئے ہیں ان سب کو اس ہفتے میں ان معاملات کے اندر کوئی نتیجہ کے معاملات میں کوئی نیک کام کے معاملات میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور جو لوگ انڈ کے کوئی پندرہ دنوں میں پیدا ہوئے ہیں مطلب کہ جب ان کا زوارڈک سائن ختم ہونے والا تھا تو آپ انڈ کی پندرہ ڈیٹس کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں ان سب کو پراپرٹی کے معاملت ہوگے شراکت کے معاملت ہوگے یا کہیں انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا وہاں سے یا جو آپ کی آم وراست ہے جو آپ کی خاندانی وراست ہے ادھر سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آرہا ہے اس لیے کہ یہاں بس زہول بھی ہے آج جوپیٹر بھی ہے یہ دونوں سٹار آپ کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے اس ہفتے کے اندر لیکن ایک خاص بات کا خیال رکھیے گا اس ہفتے کی آٹھ اکٹوبر رات کو آٹھ بچ کے پنتالیس من پی ایم پاکستان کے ٹائم کے حساب سے جب مون سائن آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آئے گا جب مون سائن آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آئے گا تو وہاں وہ اگلے دن نظر بری بنانا شروع کر دے گا جوپیٹر کے ساتھ نظر بری بنائے گا اور پھر آگے جا کے زہول اور مریق اور پلوٹو کے ساتھ مطلب کہ یہ نظر حد اسحال کے اندر آجے گا چیکران ان کا اگلے دن کا مطلب مقابلہ پورا جو بنے اینڈ پہ جا کے بنے لیکن یہ حد اس سال کے اندر آجے گا تو جو آپ کے کہیں سے مال اور دولت سے جو فائدہ ہوا تھا وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے تو بہت ہی سنبل کے خرچہ کریے گا لیکن بہت ہی مطاعت ہو کے خرچہ کریے گا اس لیے کہ آپ کے ہاتھ سے اگر آپ ایک چیز پر جب پیسہ انویسٹ کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ نہیں یہ کام تو رہے گیا اب مجھے دبارہ سے دوسری چیز کے پر بھی انویسٹ کرنا پڑا ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خاص کا رکھنا ہے میں آپ کو ایک یہاں پر مشورہ لازمی دوں گا آپ منڈے کو لازمی دودھ کا صدقہ یا کسی لیکوٹ چیز کا صدقہ لازمی دیں انشاءاللہ تعالی جو آپ کے پیسوں والوں معاملہ ہے اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے استقامت آجے گی اور پیسے جو آئیں گے تو آپ کو اس میں فائدہ ملے گا جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے جیمنیز والے ان کو اس سفتے میں اس طریقے کی پریشانی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی آپ اپنے بچوں کے اوپر زیادہ نظر رکھیں جو لوگ فلم ٹھیٹر کے اندر کام کرتے ہیں یا جو لوگ سپورٹ کے اندر کام کرتے ہیں ان کو بھی ان معاملات میں تھوڑی بہت زیادہ میند کرنی پڑ جائے گی اس لئے کہ آپ کا فائف آؤٹ اس وقت اس پوزیشن میں اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں ہے اس لئے کہ اس کے سامنے مریخ کی بھی ایک نظر ہے اور اس کے سامنے نائنٹی ڈگریز کی زہل کی بھی نظر ہے اور جوپیٹر کی بھی نظر ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو ذرا اپنے فائف آؤوس کی وجہ سے ابھی اس وقت تھوڑا ویک ہے ان جگہوں پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت پڑ جائے گی جو لوگ برونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ذرا تھوڑی اتیاد بڑھتے ہیں ابھی برونے ملک سفر کے لئے کوئی اچھی خبر نہیں اگر آپ اپنے ملک میں رہ کے سفر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے بہتر ہے اس لئے کہ جو آپ کا سن سائن ہے وہ آپ کے پانچویں گھر کے اندر ہے اور وہ آپ کے تیسرے گھر کا مالک ہے آپ کا سفر تو ہو جائے گا لیکن سفر میں ذرا اتیاد اور متعد بڑھتی جائے گا اب اپنے سٹرالجر نائیمو رمان صدیقی کو اجازت دیں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اس میری ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ